ساری ہے خون کو اپنے ذمہ لیتے ہیں جناب سپیکر آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی امت مسلمہ کیلئے ایک جذباتی مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہاں موجود ہیں میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہر ایک پر موقع آیا ہے جب بھی ان کو موقع آیا ہے جذبات ان کے برانگختہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ان پر کسی نے گولی نہیں چلائے اور ان کو دشتگرد نہیں ڈیکلئر کیے ان کو بینڈ نہیں کیے تھے جناب سپیکر صاحب معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پولیس کے آفیسروں کو سپائیوں کو جو آنسزا دی تھی دی چوک پہ اور ان پر لاتیاں برسائی تھی اور جن لوگوں نے یہاں پی ٹی پر حملہ کیا تھا اور یہاں پارلیمنٹ پر جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ قوم تھے کیا ان پر کسی نے پھر گولی چلائی تھی اور ان کو دشتگرد دشت دیکلئر کیے تھے اس طرح ہوتا ہوتا ہے اور پھر آپ بھی اور ہم سب اس میں شک نہیں شریک ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان کا تقاضہ ہے رسول اللہ صاحب ہم خود فرماتے ہیں من سب بن نبیین فقتلو ہو یہ قرآن کا فرمان ہے اور ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے دو سو پانچانوے سی اور بی یہ تمام دفاعات آپ خود پڑھیں جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ مستحق سزا موت کا جناب اسپیکر ہمارا قانون اور آئین یہ ہے بائی شوٹ مقدمات وہ درج ہے رجسٹ ہے جن لوگوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے اس مملکت خدادات پاکستان میں پندرہ سو افیار درج ہے اور اب بھی وہ لوگ دندناتے پر رہے ہیں حکومت وقت کا کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نباتے نہیں تو پھر عشاق مصطفیٰ کیا ان کے جذبات وہ نہیں بڑھ کے گی وہ تو میدان عمل میں نہیں نکلے گی آپ بھی مجبور ہو جائیں گے آپ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہو آپ لوگوں نے ہمیں پیر صاحب سامنے کیا ہم تو ان کا ذاتی طور پر احترام کرتے ہیں ایک شریف گرانے سے ان کا تعلق ہے وہ آدمی جس نے قتل کیا ہے قاتل ہے اور وزیر داخلہ ہے ان کو سامنا کرنا چاہیے اس ایوان کا اس ایوان کے سامنے وہ آجائے وہ بگوڑا نہ بنے اور یہاں مستقل پگوڑا بن جائے پھر ایوان کو نہ آجائے پھر ایوان کو نہ آجائے جناب اسپیکر جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے اور جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے آج وہ پگوڑا بن کے پگوڑا وہ حضب کر لیں اس کو میں حضب کرتا اس کا ذمہ داری تھا یہ اس کی ذمہ داری میں آتا تھا وہ یہاں آپ کا سامنہ بھی نہیں کر سکتے ہمارا سامنہ بھی نہیں کر سکتے آج ہم طریقے لبے کے کارکنوں پر جو ظلم ہوا ہے جو جبر ہوا ہے جو تشدد ہوا ہے ہم ان مظلموں کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان قوام عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ہم جان دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے عشق پر سعودہ بازی نہیں کر سکتے جناب سپیکر حکومت واضح کر دی اس بات کو کہ وہ فرانس کے ساتھ ہے یہ عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہے علیوہ خان صاحب پلیز اس کے بعد مرتضی صاحب اس کے بعد علیوہ خان کے بعد آپ کر لیں